آئیسیس کی جو thinking ہے اور جو methodology ہے وہ clear ہے ان کی methodology ہے تکفیر کی اور تکفیر کی methodology کیا ہوتی ہے جاننا بہت ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو انہوں نے سکھایا کہ انہوں نے value کرنا سکھایا اگر کسی شخص سے گلتی ہوتی ہے تو tolerance ایک چیز ہوتی ہے بھئی tolerance کی understanding بہت important ہے tolerance کے اندر ایک tolerance ہوتی ہے کہ ایک issue کے اندر میرا یہ view ہے آپ کا یہ view ہے آپ نے research کیا میں نے research کیا ہم دونوں الگ الگ views پہ آئے تو even if i don't agree with your view i am tolerant with your view مطلب دونوں میں رواداری ہو دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ایک مزاج ہو آپ دیکھیں گے آئیسیس کی بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے کسی بھی view سے agree نہیں کرتا وہ non muslim ہیں وہ کافر ہیں ان کے یہاں یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی بھی issue کے اندر آپ ان کے view سے differ کرتے ہو you are not part of them you are out تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ prophesize کیا کہ خوارج بہت زیادہ وقت تک نہیں رہیں گے خوارج کا یہ معاملہ ہے کہ history بھی یہی رہی ہے کہ یہ methodology جو ہے بہت زیادہ لمبے وقت تک نہیں رہی ہے یہ جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں نا یہ سب redundant ہو جائے گا تھوڑے ٹائم میں کیونکہ خوارج کا یہ جو system ہے کیونکہ وہ اس methodology کیا ہے وہ تھوڑے ٹائم میں end ہونے والا ہے کیونکہ یہ زیادہ survive نہیں ہو سکتے ہیں جب وہ سب کو کہہ دیتے ہیں یہ سب kafir ہے پھر finally کیا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے اوپر بھی وہ گن چلانا شروع کر دیتے ہیں